نمشکار ودیارتیوں میں بدری وشال چارن سائے کچارے اتیاز راج کی محاوی دیالے پنڈ وڑا آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم بی اے پراثم ورش کے دویتی پیپر کے انٹ فرسٹ کے پراثم ٹوپک ارثات مدھے کالی نتیاز کے شروطوں کے وشے میں دھیند کریں گے یہاں میں ودیارتیوں کو بتا دینا چاہوں گا میرے تھوڑی سی ابھی کچھ دن پہلے داتوں کی دکت تھی تو میں نے ایک اپنی داڑ للوائی تھی تو اس کی وجہ سے میرے تھوڑی بولنے میں دکت ہے تو اس ویڈیو کو سنتے سمیں کر پہ آپ اپنے ہیڈ فون کا استعمال کریں جس سے کہ آپ کو آواز صاف آ چکے راچین بھارتی ایتیاز کے شروطوں کی دلنا میں مدھے کالین بھارتی ایتیاز کے شروطوں کی بہولتا دیکھی جاتی ہے اس کال کے ایتیازی سہیتے کا پرچور ماترہ میں ملتے ہیں سلطنت کالین ایتیاز کے اسلام دھم کے پرسار پچار کے ساتھ انیک عربیاتری امدر پچارک بھارت آئے ان لوگوں نے بھارت کے وین بھاگوں کا ویورن اپنے گرنتوں میں پرسطوت کیا ہے جو بھوکولک کے ایتیازی کا دن کے لئے پرامانک جانکاری اپلک کراتے ہیں سندھ پر عربوں کے آدھیبتی کے بشات بھارتی ایتیاز سے سمجھ دیت ایتیازی سہیتے ادھک ملنے لگتے ہیں فتح نامہ اتوہ چچنامہ تتھا بلادوری کی رتنا فتح البلدان میں ہمیں سندھ کے ایتیاز کی پرامانک جانکارے ملتی ہیں اسی برکار کلہن کی راج ترنگن میں کشمیر کا ایتیاز ملتا ہے راج ترنگنی کو سنسکرٹ کی ایک ماتر اپلوبد ایتیازی رجنا مانا جاتا ہے بھارت پر ترکی ویجے اور سلطن کی اس تابنہ کے بشات فارسی باسا میں لکھی کہ ایتیازی کرتیوں کی سنکیہ بڑھ جاتی ہے مدھیکال میں سائیتک سرطوں کی سنکیہ بڑھنے کے انک کارن تھے بھگداد میں آنٹھی شہتہ دیکھ انتیم چرن تک کاغچ کا پرچلم آرم ہو گیا تھا اس نے لکھنے کی پرمپراہ اکسیت ہوئی سب سے بڑی بات تو یہاں تھی کہ مسلمانوں، عربوں اور ایرانی بودھی جیویوں کے ایتیاز لیکن کا ایک ستانترے سویدیا کے روپ میں پرتیشتیت ہو چکا تھا عربوں میں ونشاولیوں کے انرویشن میں گہری دل پجی حدیث پیکن پر سنکلن میں مسلمانوں کے بری طبیعہ اسے ایتیاز لیکن کی پرمپراہ کو بڑھاوا دیا پر انترہ مسلمانوں، عربوں اور ایرانیوں کا ایتیاز لیکن ایک سامان نہیں تھا ان میں کچھ انتر بھی دیکھے جاتے ادھان کے لئے عربوں دورہ لیکن کچھ رچنائے سامن ایتیاز سے ایک سامن دیت جبکہ ایرانیوں کے رچنائے کیول راج دربار اور شاشکوں کی جیونی اپلودیوں تک ہی سیمیت تھی ڈلی سلطنت میں ایتیاز لیکن کی جو پرمپراہ اکسیت ہوئی اس میں ایرانی پرمپراہ کو ہی گرہن کیا گیا کیونکہ بھارت میں اپنا راجی ستاپیت کرنے والے شاشک ایرانی سبیتہ اور سنسکرتی سے ادھک پرباوی تھے سروتوں کا ورگی کرن مدی کالین بھارتی ایتیاز کے ادھان کے لئے جو سروت اپلودیں انہیں سویتہ سروت دو ورگوں میں بیبک کیا جا سکتا ہے ساہیتیک ایون پراتاتوی اس سمیں ساہیتیک سروت انہی پرکار کے ملتے ہیں ان کی تلنا میں پراتاتویک سروتوں کا اتنا عدیق مادوہ نہیں رہ جاتا جتنا ان کا مادوہ پراجین کال کے ادھان کے لئے ہے ساہیتیک سروتوں کے انترکل سامانے اتیازی گرند جیونیو یادرہ ارتان تو پرساسنگ دستاو جو اتیادی کا اولے کیا جا سکتا ہے ان کے اترک انیک ساہیتیک رچنہ وشیش کر امیر خجروں کی رچنہ بھی اتیاز کے ادھان کے لئے مہتو پر ہیں اسی طرح سوپی سنتوں سے سمبندید رچنہ بھی یادرہ اتیازی مہتو کی جانکاری اپلوت کراتی ہے پراتاتویک سروتوں میں سمارکوں، امیلیکوں اور امسکھوں کا اولے کیا جا سکتا ہے ساہیتیک سروت سلطنت کا لیک ساہیتیک رچنہ کو جن سے تتکالی راجنیتک سامادک دھارمک اور سانسکتک سانسکر پرکار پڑتا ہے نمکیت پانچ شرنہ بھی وقت کیا جا سکتا ہے سامانی اتیازی کر اچنہ سامانی اتیازی کر اچنہ میں سمس سوشیش وطور ایدہ قدام مسلم جگت کے سامانی اتیاز کا ورنن کیا گیا ہے اور اسی سندر میں بھارت میں مسلم شاشن کا بھی اولیک ہے ایسی رچنہوں میں پرمک ہیں میناج سراج کی طبقات ناصری میناج ایک کالیم تھے اور ستہ کے اندر کے اتیازشنے گڑھتے اتہا ان کی رچنہ میں ایک ایسے وقتی کا چند پریلکشت ہوتا ہے جو سویم بھارت میں ترکی شاشن کی اسطابنہ کا یوگدان کر رہا تھا طبقات ناصری میں اسلام کے عدی سے پورویند پیغرم بھو کی جیوان اسلام اپلی کر اسلامی درسنگڑی سبھی سمدھوں کے دل کا اتیاز ہے سمپونڈ رچنہ تیہی سدیاں میں بھوکتے جنہیں تبقات کہا جاتا ہے ان میں اتیازشی گھٹناوں کے اترک محبتزوں کی جیونیاں بھی سنکلت اس وزت پہلی بار جنس کرم بند ویرون دیکھا جاتا ہے میناج نے جا اپنا اتیاز سموت کیا برنی نے وہیں سے اپنے اتیاز کو لکھنا آرم کیا میناج کی پستکی سب سے بڑی کمجری اس میں اتیاز کرم پر وشیش دیان دیں تتھا بھی اس نے رتنا کا محتوی کم نہیں ہو جاتا بھارت پر ترکی آکرمنہ دلی سلطنت کی ستا اپنا میناج کی پستکی بھارتی اتیاز کے وشیش روپ سے سمبند گرنٹ بھارتی اتیاز کے وشیش روپ سے سمبند گرنٹ اس شرنے کی رتنا ہے دلی سلطنت کے اتیاز سے سمبند ہے ایسے گرنٹوں میں سر سے جیہودوی برنی کی تاریخ ہے فیروشوی یہ پستک تیرہ سو ستان اٹھاون میں پوری ہوئی برنی نے دلی سلطنت کا اتیاز سلطنت کے سنباز سے آرم کیا اور فیروش شاہ چھو برچہ تک کا وستار کیا اس کال کے اتری بھارت میں اتیاز کے لیے یہاں سروادی محتوپن شو تھے میناج کی طرح برنی بھی رائے دربا کے لیے فیروش شاہ تکلتوں سے سمجھ بھی کہ کچھ سمجھوں نے قید بھی بیتانا پڑا برنی نے اپنی اتیاز کی رتنا مکت امیر اور قلین دور کے لیے کی وہ میناج کی سمان مسلمانوں کے اتیاز کی رتنا کرنے کوشش نہیں کرتے بلکہ صرف بھارت پہ ہی اپنا دھیان رکھتے ہیں ان کے گرند میں بھین ادھیا ہے الگ الگ سارشنکالوں سے سمجھ ہے پھردیک ادھیا کے آرم میں شاہی راج کمار امیروں کی سوچی دی گئی ہے فیروش شاہ تکلتوں سے سرشنکال گیرہ ادھیا میں بھی وقت برنی کی رتنا قومتار پر بشوش نے ملکی کہ اس میں لیکن کی بہت باگر بہت ادھک پروبھل ہے نہ صرف ان کی راجنیتی درشتی بلکہ ان کی وقتی کے دراج دویش بیش پروبا کرنیتری تی اس لئے انہیں انہیں گھٹنا کو سنکین ویچاروں کا انروپ توڑ مروڑ کر پیش کے ہندووں کی لیندہ کرنے سے وہ نہیں چوکتے ایک طرف جہاں وہ بلون کی نیتیوں اور اللہ ادھک سدھروں کی پرسنسہ کرتے ہیں وہی انہیں محمد تغلق کی کٹو آلوتنا کی ہے اور سلطان کا اتینتھی وکرت چیتر بستود کیا تاریخی فروش شاہی میں تیتھی کرم بھی دوش پون ہے جیہا ادھک برنی اپنے سورتنا سروت وکشے میں بھی سوادھان نہیں اس کے باوجود برنی کے گرند کا مہتوک کم نہیں ہو جاتا برنی کے سمعے میں سلطان کو جن سمشہ کو سامنا کرنا ان کی جانکاری برنی سے ہی ملتی ہے برنی کی رتنا صرف بدے کالوں کے راجنیتک پرشاستیں امارتی کی تیاز کے لیے ہی نہیں بلکہ بودی کی تیاز کے لیے بھی مہتوک پونٹ شوت ہیں یہاں سرطلن کال کی اتینت مہتوک پونٹ اتنا ہے جو خلجی اور تکلک کالوں کی راجنیتک سانسکرتک کلیا کلوپ کی جانکاری دیتی ہے نیتک اپنیش نیت اتیاسک رچنائی سلطنت کال میں انیک ایسی رچنائی بھی ہوئی جن میں راجنیتک پرشاستنک سامدھیک عارتھیک جیون کی ویرنگ کیتر ان شاشکوں کی نیتیوں کی گن دوشویم راجنیتک آدرشو کی بھی سرچہ کی برنی کے فتوہ جاندیری میں یہ بات پچھ طور پر دیکھی جا سکتے برنی کی اتیاسک کرتی نہیں بلکہ برنی نے اس پستک میں اپنی ارادنیتک آدرشو کو رکھنے کا ریاس کیا یہ رج ستہ کو گیر اسلامی سنسامد سلطان کو اسلام سکرنے اور سریعت کو لگو کرنے گیر سندلیت کرنے پر لگنے سلطان دیتے ہیں برنی کی یہاں بھی دھانا تھی کہ پرشاستین کاریوں سے داشنے کودی جیویوں میں لوگوں کو الگ رکھا جانا چاہیے تا شاشنگ بار پویتر دھانوی کو سوپنا چاہیے اپنے آدھشو کا نور پیوے شاشنگ وشش کی پرشنش دوالوٹنا کرتے ہیں واسطہ میں یہ گرنت برنی کے پہلے گرنت کا اکرم اس میں اس میں فیروز ساتھ اگلے کے جیویوں کاریوں کاریوں یہاں پستک تیمور کے اکرم ترنت بار لکھے گئے اپنی فیروز کے سنگ بندہ گئے روپ میں درشان دیوالوٹنا اس فیروز کے شاشنگ میں سکرات بخشوں کے اتنا ہی نہیں انہوں نے نکارات من تتیو کبھی سکرات میں ہندو منادر بڑھنی سے جدو افیو یہ بھی مانتے دیکھ اتنا سے کاری اشور درد نیک کنجر ایک باج افیو کی تاریخ پر سامانی جنت پر پرکاش ڈالتی ہے ان کے گرند سے پتھو انہوں کا سہتر مہتو پرکاش پرتا ہے افیو کی رچنا کا مہتوہ اس لیے بھی ہے کیونکہ انہوں نے اتیاس لیکن میں ایک نئی پرمتر کا آرم کیا جو اول فجل کے سامنے میں اپنے بکاس کے سرموت پر پہنچ گئی اپنے اگلے ویڈیو میں ہم پرسست دیوں احتیاس مہتو کی سہتی جانکار انہ وید گرند سپی سنتوں کی جاری کریں گے میں آپ سبھی ویدی آرتیوں سے معافی مانگ چاہتا ہوں میرے داتوں میں اچھے زیادہ در دے پر یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو اگلے ویڈیو میں آگے والے ٹاپک کو دیکھیں گے دھنے واد